السلام و رحمت اللہ و برکاتو ہلو دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی سٹڈی اوفیشیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پچھلے دس سبق کے بارے میں اس کا خلاصہ بتانے والا ہوں اس کا آؤٹلین بتانے والا ہوں یعنی جو سبق میں نے آج سے دس دن تک پڑھایا ہے اس کو اور اچھی طرح ریوائز کرانے والا ہوں آج کی یہ ویڈیو صرف پانچ سے لے کر کے دس منٹ تک کی یہ ویڈیو ہوگی اور پورا کا پورا سبق دس دن کا سبق آج کی یہی ویڈیو میں آپ ریوائز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سبق اتنا ایمپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب یہ سبق میں پڑھا دوں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ایمپورٹنٹ اس سبق کی تھی اس لئے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنا سبق کے اوپر تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے بہت سارے ایسے شبد ہیں جو دو شبد سے مل کر کے بنے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں اردو میں جو سنگل شبد سے نہیں بنتا ہے جیسے بھا ہے ہندی میں تو بن سکتا ہے سنگل شبد سے لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے اردو میں دو شبد کو جوڑنے کے بعد تب ہمارا وہ ایک شبد بنتا ہے جیسے بھا ہے چھا ہے تھا ہے ڈھا ہے ہے کی نہیں اس طرح بہت سارے ایسے شبد ہیں یعنی اتنے شبد ہیں جو دو شبد مل کر کے ایک شبد کا کام کرتے ہیں تو اردو میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پر دیکھئے کتنے شبد ہیں یہاں ہے کیا کیا چیز ہے اس سٹرکچر آپ ایک ایک وڑ میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا یہاں پر دیکھئے سب سے پہلا شبد یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ہے بھا ہے کی نہیں یہاں سے آپ کو تیرہ آئی رہا ہے ایرول لگ رہا ہے یہ بھا ہے یہ بنا کیسے ہے بنا اس طرح ہے با اور پلس دوچشمی ہا ان دونوں کا جب ملن ہوا تب یہ بن گیا ہے بھا یہ بھا کیسے بنا ہے یہاں پر اسی چیز کو با کو ایسے کر دیا ہم نے با کے نیچے ایک مقتہ ہوتا ہے تو یہ با ہو گیا اب اسی میں دوچشمی ہا کو ملانا ہے یہاں پر دیکھئے کتنا آسانی کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں تو آپ کا بن گیا ہے کیا بھا بن گیا ہے ہے کی نہیں اب اسی کو ہندی میں آپ دیکھئے یہاں پر کیسے بناتے ہیں ہے کی نہیں یہی چیز آپ ایک شبد سے بناتے ہیں ہندی کے اندر لیکن جب اردو میں بناتے ہیں تو دو شبد کو جوڑنے کے بعد آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بھا کا کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس بھا سے یہاں پر دیکھئے بھا ہو گیا نا بلکل اسی میں ملا دیئے اسی ترح اسی میں ملا دیئے بھا ہو جائے گا بھا بھا یعنی بہت سارے ایسے شب دعا آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے ہے بھا سے ریلیٹڈ تو مجھے لگتا ہے بھا کا کونسپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب یہاں پر دیکھئے تھا ہے کیا ہے یہ تھا اب اس میں یہ بنا کیسے ہے تو پا اور دوچشمی ہا یہ دونوں شبد کا کمبائن ہو کر کے تب ہمارا بنا ہے تھا کیسے یہاں پر دیکھئے پا ہو گیا یہ اب اس پا میں جب دوچشمی ہا کو ملا دیا تب بن گیا ہے یہ تھا یہاں پر بن گیا اب اسی جب بھا بن گیا ہے اسی بھا کو دوسرے وڑ میں یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کیسے یہاں پر دیکھئے پا ہے اس میں ملا دیئے لام لام تو کیا بن گیا ہے پھل بن گیا ہے کی نہیں پھل نہیں بن گیا بلکل بن گیا اب اسی بھا میں بھلودہ بنا سکتے ہیں یعنی بہت سارے ایسی چیز بنا سکتے ہیں پھل جڑی بنا سکتے ہیں پھل جھاڑوں بنا سکتے ہیں بہت سارے شرط بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی کو ہندی میں کیا بناتے ہیں یہ ہے یہ یہی شرط آپ کا پھا ہے یعنی اتنے سارے شرط آپ اس طرح بنا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پھا کا کونسیپٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ ہے تھا اب یہ تھا کا یہ ملان کیسے ہوا ہے پہلے یہ تھا تھا اور اس کے بعد اس میں ملا ہوا جو چشمیہ جب ان دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا ہمارا ایسے ایسے ملایا تو کیا بن گیا یہ تھا بن گیا اب یہ تھا بن گیا ہے تو آپ کو تو پتہ چل گیا اب اسی میں کوئی دوسرا شرط بنا سکتے ہیں تھا لانجازیر لی کیا بن گیا تھا لی تھے لہ تھے لہ تھے لہ تھے لہ بنا سکتے ہیں ہے کی نہیں کتنا آسان ہے تھے لہ بھی بنانا بہت سارے شرط بنا سکتے ہیں جہاں میں اور زیادہ ایکسپلین کروں ہاں تو بہت سارا یہ شرط ہمارا ڈھک جائے گا مجھے لگتا ہے تھا کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اسی تھا کو بناتے کیسے ہندی میں ایسے بناتے ہیں کیا بن گیا ہے یہ تھا بن گیا اب یہاں پر چلتے ہیں تھا پر تھا یہ کر ہوتا ہے تھے تھے لہ 70 تھا یہ ہیں اب یہ بناتے ہیں تھا پہلے ملا ہے تھا اور اس میں ملا ہے دوچشمی ہاں دونوں ملا ہے کیسے ملا ہے ایسے تجل کیا بن گیا ہے تھا تھا بن گیا نا اب اسی میں ملا دیئے یا تھے اور لا ملی زبار لا کیا بن گیا تھے لا اسی طرح ہے تھے لا بھی آپ کو سمجھ ماں گیا تھا بھی سمجھ ماں گیا اب یہ دیکھیں جھا ہے یہ کہ یہ جھا اب یہ بنا کیسے ہے جیم پلس دوچشمی ہاں بڑابر دیکھیں یہاں پر کتنا آسانی کے ساتھ بنا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اس وڑ کو لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک دو بار اور ویڈیو دیکھ لیے گا تاکہ اور اچھی طرح آپ کا practice مکمل ہو سکے complete ہو سکے یہاں پر دیکھیں اب اس جھا سے بہت سارے شبد بنا سکتے ہیں جھاڑو بنا سکتے ہیں جھنڈا بنا سکتے ہیں جھولا بنا سکتے ہیں جیسے جھا بن گیا اب اسی میں علی کھیلتے جھا بن جائے گا اسی طرح دیکھیں جھا بن گیا جھاڑو جھاڑی جھلی کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ہے چھا کیا بھائی یہ ہے شبد چھا اب یہ بنا کیسے پہلے آپ نے بنایا چھا آدھا اور اسی میں ملا دیجئے دوچش میں ہاں کیا بن گیا چھا بن دوسرے میں استعمال کر دیئے چھو لا مالی زبار لا کیا بن گیا چھو لیا ہے کی نہیں کتنا آسانے کے ساتھ بن رہا اب چھیلنا چھلنا کچھ بھی بنا سکتے ہیں ایک شبد آپ کو بنا کر کے میں نے آپ کو دکھا دیا دوسرا شبد آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو بنا کر کے لانا ہے اور بنا کر کے مجھے دکھانا ہے ایمیل پر دکھا سکتے ہیں وارس اپ پر بھی دکھا سکتے ہیں جیسے مردی آئے آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ دھا ہے کہہ ایک�� ہے یہ تو بتا دیئے آپ کو چھا ہے چھا ہے یہ دھا circuit دھو بھی والا دھا کون والا دھا ہے یہ دھو بھی والا دھا ہے اب اس میں دیکھئے دھو دھو نا دھا بن گیا اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت سارے شبد کو آپ کے ج ڑے ہوئے combine کے ہوئے لیکن یہاں پر جب دونوں کو ملاتے ہیں تو دو ملتا نہیں ہے دو جب شبد کو ملاتے ہیں تب یہ دوسرا شب بن جاتا ہے بات سمینا رہا نا اسی لیے اس شبد کو الگ الگ لکھا ہے دال کو الگ لکھا ہے اور دو چشمی ہاں کو الگ لکھا ہے اب اس میں ملائیں گے کوئی شفت جیسے دھو کا فریف زبر کا دھو کا کتنا آسانی کے ساتھ بنا ہے دھو کا ہے کی نہیں دھکا دھمکی بہت سارے شفت آپ بنا سکتے ہیں جیسے یہیں پر بنا لیجئے دھمکی دھمکی بن گئے نا یعنی یہ چیز آپ جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کا اردو پڑھنا سفل نہیں ہوگا یہ گارنٹی ہے کیونکہ یہی اردو کا نچوڑ ہے اردو کا man point ہے یہ اب یہاں پر چلتے ہیں یہ کہہ ہے دھا یہ بہی ہے دھا یہ بہلا دیکھیں یہی ہے یہ شب دھا اس کو بھی الگ لکھا اگر ان دونوں کو ملا دیتے تو یہ دھا بن جاتا کونسا بن جاتا یہ دھا بن جاتا اس لیے ان دونوں کو نہیں ملایا ملانے کے اگر ہم ملاتے تو دوسرا شب بن جاتا اور ہمیں دھا بنانا تھا ہے گی نہیں دھا سوری کیا بنانا تھا دھا بنانا تھا اب اس دھا سے بہت سارے شب بنا سکتے ہیں جیسے دھیلا بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھئے ڈال ہے اور دو چشمی آیا تو دھا تو بن گیا اتنا دھالا بنا دیئے پہلا دھا لامالک زبار لہ کیا بن گیا دھالا کیا بنیا دھالا دھیلا بھی بنا سکتے ہیں دھولا بھی بنا سکتے ہیں دھولک بھی بنا سکتے ہیں بہت ایسے شبد آپ اپنے آپ بنا سکتے ہیں create کر سکتے ہیں بس آپ کو مستشک لگانا ہے دیماغ لگانا ہے mind کا صحیح پریوک کرنا ہے آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے عڑا یہ عڑا ٹھیک ہے اب اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی یہی چیز ہے لیکن اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے جیسے چڑ سمجھ میں آیا ہے نا چڑ وہی والا یہ اب اس کو جیسے کیا بن گا یہ چڑ یہ بھی کہہ یہ چڑ اب یہ کیا بن ہے یہ بھی دھا ہے اور یہ اڑھا باسن میں آ رہا ہے نا اب یہاں پر دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی شد آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا مجھے آپ بلکل کمنٹ کیجئے گا چھوٹ ہے آپ کو کمنٹ میں کھلا رکھوں گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے کھا کہہ یہ کھا اب یہ کھا کیسے بنایا ہے کھا اور دوچشمی کھا باسن میں آ رہا نا کھا اور دوچشمی کھا تو کیا بن گیا کھا بن گیا اب اس کھا کا استعمال کیجئے کھا لیگ زبر کھا نونہ لیگ زبر نا کیا بن گیا کھا نا اب یہ کھا کونسا والا کھا ہے یہ یہ والا کھا ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے یہاں پر دیکھیں اب آپ کو سکھاتا ہوں گھا جب گا اور دوچشمی ہا کا ملن ہوتا ہے تب ہمارا بنتا ہے گھا کیسے یہاں پر دیکھیں یہ گا بھائے اور اس میں ملا دیا دوچشمی ہا کیا بنا گھا بن گیا کیسے بنا یہ ایسے بنا ہے ہے ٹھیک ہے اب اس میں بہت سارے شدوں آپ جوڑ سکتے ہیں جیسے گھر بڑھ کہنا گھر گھرانا گھرنا گھرنا بھی بنا سکتے ہیں ہے کی نہیں بہت سارے شد بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو مائن کا صحیح پریوک کرنا ہوگا جب ہی جا کر کے اتنے سارے آپ شد بنا سکتے ہیں یہی گھا کو ایسے بناتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو پوری کی پوری آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگر اس میں کوئی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ نیچے بلکل کھلا ہوا ہے اس میں جا کر کے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں اینی ٹائم حاضر ہوں اور اگر آپ وارسپ پہ میسیج کرنا چاہتے ہیں تو نائن پور سیون زیرو سکس اور ایک ایٹ اور ایٹ زیرو سیون پر آپ کھول بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی سمستیہ کا سمدھان بلکل آسانے کے ساتھ کروا سکتے ہیں تو نئے ہے اگر چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ شیئر مت کیجئے بس دو بھائی کو شیئر کیجئے جو اس بار دسوی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ دسوی کی تیاری والوں کے لیے جو کتاب آتی ہے درخشان اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کو یہ سبق نہیں آتا ہے تو آپ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ